اس حاگڈار کا جلد وطن واپسی کا امکان ہے اس حاگڈار کے وکلہ جلد حفاظتی زمانت کے لیے درخواست دائر کریں گے ذرائع بتا رہے ہیں وزیراعظم شہباز شریف نے اس حاگڈار کو جلد پاکستان بھیجوانے کا کہا اس حاگڈار وزارت خزانہ کے امور سنبھالیں گے اسی پر بات کریں گے ہیڈ آف انٹرنیشنل نیوز آپریشنز ازر جاوید ہمارے ساتھ پانچود ہیں ازر بتائیے گا اس سے متعلق ذرائع کا کیا کہنا ہے برمکل یہاں پر جو مسلم لیگ نون کے ذرائع ہیں ان کے مطابق جو سینیٹر اس حاگڈار ان کی جلد وطن واپسی متوقع اور انہوں نے تیاریاں بھی شروع کر دی ہیں مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواشیف نے اس کی منظوری دے دی ہے تقریباً ایک دیر مہینے سے اس حاگڈار جب ان کو پاسپورن ملا ہے وہ پاکستان وطن واپس آنا چاہ رہے تھے لیکن کچھ قانونی اور کچھ دوسری پیچیوٹگیوں کی وجہ سے ان کی وطن واپسی ممکن نہیں ہو رہی تھی لیکن اب جو ہمارے پاس معلومات ہیں وہ یہ ہے کہ معاملات تقریباً ان کے تیپ آ چکے ہیں اور جو قانونی حوالے سے ان کو جو حفاظی زمانت ہے اس کے لیے ان کے وقلہ اگلے چند دنوں میں جو بتلقہ عدالت سے رجوع کریں گے اور جو وزیراعظم شہباد شریف ہے وہ بھی اس معاملے میں کافی تین ہے کہ ان کی بھی خواہش ہے کہ ساگڈار صاحب جلد وطن واپس آئیں اور جو وزارت خزانہ ہے ان کے معاملاتیں سنبھال لیں ساگڈار سینیٹر ہے وہ آتے ہی جب ان کو بیل ملے گی تو وہ اپنے حلف اٹھائیں گے جو سینیٹرشپ کا اور اس کے بعد وزارت خزانہ کا حلف اٹھائے جائے گا اور یہاں پر ساگڈار صاحب جو ہیں ان کا اپنے جو ڈاکٹرز ہیں ان کے ساتھ بھی اگلے چند دنوں میں اپوائنمنٹ متوقع ہے جس سے کے بعد ٹھیک ہے ڈاکٹر سے بھی ان کی مشاورت جاری ہے ازر جاوید اپ ڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ